اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے ردک روسن کی آنے والی فلموں کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان فلموں کو کب ریلیج کیا جائے گا اور ان فلموں کی سوٹنگ کب سے شٹارٹ کی جائے گی آپ لوگوں کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ لوگ اس بیڈیو کو سروسلہ کا لاشتر تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ بھی سپرشٹار ردک روسن سر کے ڈائی آرٹ پھین ہے تو اس بیڈیو کو لائک اور ردک روسن کی آنے والی فلموں سے جوڑی ہر ایک چھوٹی بڑی خبر جاننے کے لیے آپ کے اپنے سلو دی ہارٹ سوٹ چینل کو سبسکر کر لیجئے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں ان کی ایچ آر ایکس ٹونٹی پھائی فلم کے بارے میں جو کی تمیل بلوگ بشٹر بکرم بیدہ کا ہندی ریمیک رہے گی یہ فلم ایک گینگسٹر ڈراما فلم ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں پسکر گائتری جنہوں نے ہی تمیل کی فلم بکرم بیدہ کو ڈائریکٹ کیا تھا فلم کی ایکٹر ہیں ردک روسن اور اس فلم کی اسٹار کاشٹ میں ہے سہبالی کھان رادی کا آپ تھی آپ لوگوں کو دوستو بتا دیں یہ فلم فلور پر جانے کے لیے ستمبر میں تیار ہے اور اس فلم کی اوپیسل انانسمنٹس تیس ستمبر کو کی جا سکتی ہے کیونکہ اس فلم کی ریلیج ڈیٹ بھی تیس ستمبر دوہیار بائیس رکھی گئی ہے اس قرآن سے اس فلم کی اوپیسل انانسمنٹس تیس ستمبر کو کی جا سکتی ہے فلم کی ریلیج ڈیٹ ہے تیس ستمبر دوہیار بائیس یعنی کہ گاندھی جینٹی اور دہ سہرہ کے موقع پر یہ فلم ریلیج کی جائے گی دوستو دو پر آتی ہے ان کی فلم The Night Manager بیپ سیریج آپ لوگوں کو دوستو بتا دیں جی بیپ سیریج بھی ایک گینگ سٹر ڈراما بیپ سیریج ہے اس بیپ سیریج میں ریتے کروزن ایک ہوتل مینیجر کی بھومی کا نبار آئے ہیں جو کہ ریتے کروزن پہلی بار نظر آئیں گے ایسے کام میں اور ایک گینگ سٹر کو پکڑوانے میں مدد کریں گے اس بیپ سیریج کو ڈیجنی پلس ہوتی سٹار پر ریلیج کیا جائے گا اور کبھی بھی ریلیج کیا جا سکتا ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں انگلی فلم کے بارے میں تو انگلی فلم آتی ہے فائٹر جو کہ ایک ایک ایکسن تریلر فلم ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں صدار تانند جو کہ ریتے کروزن کے ساتھ میں بوار اور بینگ بینگ جی ایسی بلوک بیسٹر فلمیں بنا چکی ہیں فلم کی اسٹار کاشٹ میں ہے ریتے کروزن اور دیپی کا پادوکون اس فلم کو فلور پر لے جایا جائے گا جنوری دوہیار بائیس میں اس فلم کی ریلیجیٹ بتائی جا رہی ہے کرسماس دوہیار بائیس اور اس فلم کا کریز بھی بہت زیادہ بنا ہے دوستو انگلی فلم آتی ہے کریز پور آپ لوگوں کو دوستو بتا دیں یہ فلم ایک سپر ہیرو فرنچائز ہی ہے جو کہ ریتے کروزن کے کیریئر کی اب تک تھی سب سے مہنگی فلم بتائی جا رہی ہے فلم کو ڈائریکٹ کریں گے ریتے کروزن کے پتا جی راکیس روزن فلم کے ایکٹر ہیں ریتے کروزن اور اس فلم کی ابھی تک سٹار کاشت تو فائنل نہیں کی گئی ہے یہ فلم کے ریج جرور کام بھی جیادہ بنائے ہوئے ہیں اگر دوستو بات کریں اس فلم کی سوٹنگ کے بارے میں تو دوستو اس فلم کو جنواری دوہیار تیج سر فلور پر لے جایا جا سکتا ہے اور اس فلم کو ریبابلک ڈیٹ دوہیار چوہویس میں ریلیج کیا جا سکتا ہے اس فلم کی سوٹنگ اور بی ایپ ایکس سب کچھ تیار ہونے میں ایک سال کا ٹائم تو لگے گا ہی اس کاران سے اس فلم کو دوہیار چوہویس سے پہلے پہلے تو ریلیج نہیں کیا جائے گا دوستو نمبر پانچ پر آتی ہے بوار ٹو جو کہ ایک ایک ایکسن تھریلر فلم ہے فلم کو ڈائریکٹ کریں گے سدھار تانند جو کہ ریتے کروزن کے ساتھ میں بہت اچھی فلمیں بناتے ہیں اس فلم کی ایکٹر ہے ریتے کروزن اور اس فلم کی ابھی تک کو ایکٹر کا پتہ نہیں ہے مطلب کی ریتے کروزن کی سامنے والی ایکٹر کا تو پتہ نہیں ہے کون سا سپرشٹار آ سکتا ہے بہت سے زیادہ تر بدد جمبال کا نام لیا جا رہا ہے اس فلم کی اوپیشل انانسمنس بہت جلدی کی جائے گی اور اس فلم کو دوہیار پچیس یا دوہیار چھبیس تک بوکس اوپس پر ریلیج کیا جا سکتا ہے دوستو انگلی فلمات یہ رام آئینڈ 3D جو کی پوران ایک کتا پر آدھا رہت ہے یعنی کہ رام بھاگوان اور راوال کی بائیو پر اکرہی گی یہ فلم اور اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں نیتی استواری جو کی چھچوری اور دنگل جیسی بلوپسٹر فلم میں بنا چکی ہیں فلم کی اسٹارکاشٹ میں ہیں ریتے کروزن، ماہیس بابو اور دیپی کا پادو گون اس فلم کی اسٹارکاشٹ بھی کہاں بھی دھانس ہوئے ہیں فلم کو بہت زیادہ بڑی اسکیل پر ریلیج کیا جائے گا فلم کی اوفیسل آناؤنسمنٹ دیوالی 2021 میں کی جائے گی جی ہاں دوستو یہ بلکل کم فوم اپ ڈیٹ ہے دوستو بھائی پر ہم دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی انکم فوم فلموں کے بارے میں جن سے ریتے کروزن کے نام جڑے ہوئی ہیں تو دوستو بھائی پر ان کی انگلی فلمات یہ انساللہ جس فلم میں ریتے کروزن کے ساتھ میں آلیہ بٹ رہیں گی اور انساللہ فلم رومانٹک ڈراما فلم ہے فلم کو ڈائریکٹ سنیا لیلا بھنسالی کر رہے ہیں اگر دوستو اس فلم میں ریتے کروزن کا نام جڑا ہے تو یہ فلم جون 2022 میں پھلور پر جائے گی اور اس فلم کو 23 تک ریلیج کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ایک مچاویٹیٹ فلم ہے کیونکہ اس فلم میں پہلے سلمان خان تھے بھائی پر دوستو ریتے کروزن کی ایک اور فلم کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور اس فلم کا نام ہے بینگ بینگ ریلوٹیٹ یہ بینگ بینگ فلم کا سیکنڈ پارٹ رہے گا اور اس فلم کو بھی سدارتانن ڈائریکٹ کریں گے فلم رائی کی ایکسن تریل ہے اور اس فلم کی سٹار کاشٹ میں ریتے کروزن اور کیٹرینہ کیپ رہیں گے اور اگر اس فلم کو بناتے ہیں تو اس فلم کو بھی کبھی بھی فلور پر لیا جا سکتا ہے اور اس فلم کی ریلیجیٹ بھی کبھی بھی تیار کی جا سکتی ہے لیکن دوستو بینگ بینگ ریلوٹیٹ بن ہے تب نہ ابھی تو دوستو کچھ کم فوم نہیں ہے کہ بینگ بینگ ریلوٹیٹ فلم بنے گی یا پھر نئی بن رہی پر اتنا کچھ کم فوم ہے اگر جے فلم بنے گی تو میں آپ لوگوں کو ایک بیڈیو بنا کر جرور بتاؤں گا کہ بینگ بینگ ریلوٹیٹ فلم بن رہی ہے یا پھر نئی بن رہی تو دوستو جے رہی تیرے دکروسن کی آنے والی کچھ مچاویٹیٹ فلم ہے لیکن دوستو آپ لوگ کمینٹ کر کر جرور بتانا کہ آپ لوگوں کی ان سبھی فلموں میں سب پیوریٹ فلم کونسی ہے اور آپ لوگ ان سبھی آنے والی فلموں میں سب کونسی فلم کے لیے بہت جار ایکسائٹیڈ ہیں ریتے کروسن ان فلموں کو بہت جلدی باکس اوپس پر ریلیج بھی کریں گے پر دوستو ریتے کروسن کی فلم ٹائم سہی ریلیج ہو پاتی ہیں اس قرآن سے ان فلموں کو ریلیج ہونے میں دیری لگ سکتی ہے لیکن دوستو آپ لوگ اس چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں کیونکہ اس چینل پر ریتے کروسن کی آنے والی فلموں سے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی ہے